ابو نعیم نے فضائل میں ایک روایت نکل کی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز فجر آ جائیں میرے بائیوں زندگی پر فجر میں دیر سویر نہ کر وہ دن ہمارے ذمہ ہیں وہ قبر آنے والی ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے کم بھی پیتا سمانتا نگو رہی ہے پسہ آلے با اور آروان ہے پسہ لور بولیر آروان تو منکر نکیر کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت بہترین صلائیتوں کا جوان آ جائے گا لمبا قد متوازن جسم حسن جمال کا پیکر اور اس کو تسلی دے گا کہ ابھی فرشتے آ رہے ہیں آپ سے پوچھنے آپ کوئی جواب نہ دیں میں ہوں نہ وہ یہاں کھڑا ہے اتنے میں ایک اور داخل ہوا اس سے بھی زیادہ مضبوط تو یہ یہاں سے جا کر کہ اس طرف تو وہ اس کو اشارہ سے کہتے ہیں کہ پیرو کے پاس کھڑے ہو ہوئی منکر نکیر داخل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہی وہ جو زیادہ مضبوط انسان کھڑا ہے اس کو سرام کرتے ہیں جھگ جھگ کی وہ ان کو کچھ املا کراتے ہیں مردے کے بارے میں نام یہ وہ دین مذہب اسلام شریعت اس کے بعد وہ جہادت لیتے ہیں تو یہ مردہ پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نماز فجر ہے یہی کافی تھا لیکن یہ حافظ قرآن ہے تو قرآن مجید بھی ساتھ آ گیا اب قرآن جب آیا ہے تو فجر کو وہاں بھی دی کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں تو فجر کی نماز کو سلطنت سمجھو اور قرآن کریم کو ساتھ و آسمان و زمین سے بڑھ کر سمجھو لا الہ ہے یہ واقعہ بھی ان کتابوں میں موجود ہیں بتفصیل کئی نظر سے نہیں گزرا بعد میں امام ابو نعیم کے فضائل کے اندر مل گیا